اسلام علیکم تجھے آج میں لائی ہوں چڑکھارا پلیس پہ ایک بہت ہی مزیدار کوفتہ علوپا لکی ریسپی کوفتے کس طرح سے تیار کریں گے چل کے دیکھتے ہیں آپ نے آدھا کلو چکن کا کیمہ لے کے اس میں پیاز، لسن، ادرک، ہری مچ، نمک اور مسالے شامل کرنے ہیں اور کوفتوں کا مسالہ تیار کر لینا ہے آپ نے ایک علیہ دا سے پیان میں ہری پیاز کو لے کے نرم کرنا ہے اس طرح سے اور اس میں دین سے چار درمیانی سائز کے کٹے پی ٹماٹر شامل کر لینے ہیں جیسے ہی پیسٹ تیار ہو جائے گی اور اس میں آپ نے تمام کیمہ کے بنیوے مسالوں سے بنا کے کوفتے اس طرح سے پیسٹ میں شامل کر دینے اور ہلکی میڈیم آج پہ آپ نے ان کو پکانا شروع کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوفتوں نے اپنا گوشت میں سے پانی چھوڑ کے اور پیسٹ کو اور زیادہ مزید سوفٹ کرنے کے لیے رکھ دیا ہے یہاں پہ آپ نے دو میڈیم سائز کے کیوب بنے ہوئے آلو شامل کر دینے ہیں اور ایک بڑا کھانے کا جمج ثابت کوٹاوہ مسالہ شامل کر دینا ہے آپ یقین کریں یہاں پہ اتنی پیاری خوشپو آنی شروع ہو جائے گی گرم مسالے کی اور بہت ہی مزے کی کری تیار ہوگی ایک چکن کیوب شامل کریں اور اس میں چکن کا فلیور انجوئے کریں اس تمام مسالے کی ہم نے بنائی کرنا شروع کر دینی ہے جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ ہلکا ہلکا پانی چھوٹنے لگا ہے تو اس میں ہم نے دو گڑی پالک لے کے دھو کے ہم نے اس کو اُبال لیا تھا اس میں اُبالتے وقت آپ نے لسن کے دو سے تین جوے ڈال دینے ہیں اور بعد میں اُبالنے پہ آپ نے اس کو پیسٹ بنا لینا ہے اور پیسٹ جو آپ نے اس کو کوفتے میں اور آلو کے مسالے میں شامل کر دینی ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پالک جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کا پانی ڈرائے ہو گیا ہے اور جب تک کہ مزید پک رہی ہے ہم اس کو لوگ پہ رکھیں گے اور آپ نے پانچ یا دس منٹ بعد اس میں آدھا کپ کریم اس طرح سے شامل کر دینی ہے کریم شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو مزید ہلکی آنچ پہ پکانے کے لیے رکھنا ہے آپ اس پہ ڈھکن رکھتے ہیں اور ڈھکنے سے ڈھکنے کے بعد اس کو مزید دس سے پندرہ منٹ کے لیے پکائیں آپ یہی جو کوفت کی ریسیپی ہے اس کو آپ چکن کی بجائے مٹن کا کیمہ یا بیف کا کیمہ لے کے اس میں بھی تیار کر سکتے ہیں تو جی یہ دیکھئے جی مزیدار کوفتہ آلو پالک کی ریسیپی تیار ہے آپ اس کو اپنے دعوت مینیوں میں شامل کر لیں یا آپ اپنے گھر میں آئے وے مہمانوں کی ہاتھیں کریں اوپر آپ تھوڑی سی کا ٹی وی ادھرک شامل کریں اور ہر ایمیج شامل کرنے کے بعد آپ اس کوفتہ آلو پالک کی ریسیپی کو انجوئے کریں چاہے آپ چابلوں کے ساتھ سرف کریں چاہے آپ روٹی کے ساتھ پھائیں روٹی کے اوپر بٹر لگا کے آپ روٹیاں اس سارن کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں تو میرے ساتھ رہیے گا میری اگلی ریسیپی تک تب تک کے لیے اللہ حافظ چاہے آپ روٹی کے لیے اللہ حافظ